سلام علیکم کیسے ہیں فرنڈز امید ہے سب خیریہ سے ہوں گئی آپ کا حوث زیاشہ آپ کی خدم میں دوبارہ حاضر ہے اور آج میں بہتی مزیدار قسم کی ایک ریسی بھی لے کے آیا ہوں امید ہے آپ کو بہت پسند ہے مریانی ہے جو کہ ہم بیپ میں بنائیں گے بھی شروع کرتے ہیں اور ہم نے آدھا کلو سے تین پاؤ گوشت لیے ہے اس کے لیے دو سے تین پیاز ہم فرائے کرنے لگے ہیں اس کو تھوڑے سے آئل میں ڈال کے تو اس لیے سب سے پہلے پیاز فرائے کریں گے یہ اب ہم آئل میں پیاز فرائے کر رہے ہیں اب ہم گوشت کو آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کریں گے اور اس کے لیے ہم نے ایک کپ دہی لیا ہے اور ساتھ یہ ایک گرم مسالہ ہے یہ دیکھئے آپ کو نظر آرہا ہے اس میں ساری چیزیں تیز پاتھ ہے بڑی الائچی دارچینی لونگ کالی میرچ چھوٹی الائچی ہے اور ساتھ میں زیرہ ہے اور دو ٹرماتر ہم نے لیے ہیں جن کو ہم نے کریش کر لیا ہے بادہ بادی بریانی جو ہم بنا رہے ہیں اس میں ہم نے لال میرچ بلکل یوز نہیں کرنی اور اس کے لیے ہم ہری میرچ جوز کریں گے اس میں تیزی لانے کے لیے تو یہ اب اپنے ٹیسٹ کے مطابلے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہم نے دس ہری میرچوں لے کے ان کا پیسہ بنا لیا ہے اور اس کے علاوہ دو ٹیبل سپون لسن اور ادرک کا پیسٹ ہے یہ سب سے پہلے ہم دہی میں ایک ٹی سپون تیسہ ہوا دھنیا ڈالیں گے ایک ٹی سپون ہی ہم اس میں سانف پاورڈر ڈالیں گے اب یہ ساری چیزیں جو سابت دھنیا سابت گرم مسالہ تھا اب ہم اس میں میکس کرنے لگے ہیں ون ٹی سپون ہم نے اس تمام پیسٹ میں نمک ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد یہ مرچوں کا اور لسن اور ادرک کا جو پیسٹ پنایا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اب یہ تمام میکسر جو ہم نے بنایا تھا اب ہم اس کو گوشٹ میں ڈالنے لگے ہیں اور گوشٹ کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے میری نیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے ڈھک کر اور پیاز ہماری براؤن ہو چکی ہے اور اس میں سے تھوڑی سی پیاز ہم نے گارنیشنگ کے لیے نکال دی ہے اور ہمارا گوشٹ میری اٹھ ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو گوشٹ کو ایڈ کرنے لگے ہیں اس میں عام گوشٹ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے پیاز میں اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے اس کی بھونائی کریں گے فرنڈز اب ہمارا گوشٹ دیکھیں بھون کے تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس پوائنٹ پر اس میں ہریمچی ایڈ کریں گے یہ چاولوں کو ہم نے پہلے سے بھگو کے رکھا ہوا تھا اب ہم نے اس کو اس میں مکس کر دیا ہے اور اس کو آجتہ سے ہدا کے اس میں مکس کرنا ہے اب ہم اس میں ایک سے دو گلاس پانی ڈالیں گے ہلکا سا اس کو آپ نے چمچ لانا ہے اب ہم اس پوائنٹ پر اس کا نمک چیک کریں گے تاکہ اگر نمک کم ہے تو ہم اس میں ایڈ کر لیں اور چاول ہمارے صحیح طریقے سے تیار ہوں اب ہم نے نمک ٹیسٹ کر لیا ہے تھوڑا سا کام تھا تو ہم نے ایک تری سپون ایڈ کیا ہے اس میں اور اب ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے اور اس کا جب تک چاول اوپر نہیں آئیں گے ہم اس کو بوائل ہونے دیں گے اب یہ چاول دیکھئے فرنڈز اوپر آ چکے ہیں اور اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں گرم مسالہ پیسا ہوا ایڈ کریں گے ایک چمچ چمچ سونف پیسے ہوئی پاودر ڈالیں گے اس پر اور آدھا چمچی گرم مسالہ پاودر اس میں ڈالا ہے ہم نے اور جو پیاز ہم نے رکھی تھی اس پر وہ ہم اس کے اوپر دوبارہ ڈال دیں گے گانیشنگ کے لیے جو ہم نے رکھی تھی سٹارٹ میں اب وہ اس پر ہم اوپر اس کے پھیلا دیں گے پیاس ہم نے تھوڑا سا کیوڑا جو ایک سے دو ٹرپ کیوڑا لیا ہے اور زردہ رنگ لیا ہے تھوڑا سا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے تاکہ چاولوں میں کلر آ جائے اچھا سا اور چاول خوبصورت لگے بعد اب ہم اس کو دم پر لگائیں گے لو فلم پر چھے سے سات منٹ کے لیے ہم اس کو دم پر لگائیں گے اچھے سے چھے سے سات منٹ ہو چکے ہیں اس کو دم پر اور اب ہم اس کو فلم کو بند کر دیں گے نیچے سے اور اس کو پندرہ منٹ تک بند فلم میں ہی ہم نے اس کو رہنے دینا ہے تاکہ اچھی طرح سے چاول سٹیم ہو جائیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور اس کے بعد پر اس کو ٹیسٹ کریں گے بتائیں گے آپ کو ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کی بیانی مرادہ بادی بن چکی ہے خوشبودار اور اب ہم اس پر دھنیا اوپر سے ڈال رہے ہیں تاکہ اور خوبصورت لگیں چاول اور اس کے بعد اب ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے اب ہم ٹیسٹ کرنے لگے ہیں اور بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ اور یہ میں اب اس کو ٹیسٹ کرنے لگا ہوں مرادہ بادی بریانی بہت ہی ماشاءاللہ زبردست خوشبودار اور ٹیسٹی بنی ہے تو ویورز آپ بھی اس کو لازمی ٹیسٹ کیجئے گا اور آپ پر کومنٹ سے مجھے لازمی آگاہ کیجئے گا اور مرادہ بادی بریانی یہ ہم نے اسی سٹائل میں بنائی ہے جیسا کہ مرادہ باد میں تیار ہوتی ہے اور آج تک کا ویلوگ یہیں اپنے حوز جاشہ کو اجازت دیجئے میرے چینل زی سور کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا نیکس ویلوگ تک کے لیے اللہ حافظ